خووة اللہ باللہ العلی العزیم حضر اللہ و نعم الذکیل نعم المعلی و نعم النسیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذیعو من الخاہفین وینجس صالحین ویزعو المستقبرین ویہلق ملوکا ویستخرف آخرین والسلات والسلام على رسول تغلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا ابل خاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم رب اشرالی صدری ویسل لی امری وحلو لقدتا من لسانی افخہ قولی اما آباد فقط قال اللہ وتبارک تعالی فی کتاب الحقیم والقرآن المجیس وَمَا خَلَقْتَ لِنَّا وَلَإِنسَا إِلَّا لَيَعْبُدُونَ صَلْوَا بَيْدِ مُحْمَدَ صَلْوَا بَيْدِ مُحْمَد صَلْوَا بَيْدِ مُحْمَد صَلْوَا بَيْدِ مُحْمَد ایام میں انجام دے رہے تھے وہ وہیں پر خیر العمل ورکنگ کمیٹی اور پی جے پی ٹریول کے شکرودار ہیں کہ بہرحال انہوں نے یہ فرش آزہ کا حتمام کیا اور علماء اکرام کو بہرحال یہ وسیلہ قرار دیا کہ آپ تک اس اسکار کو پہنچا سکیں اصل حدف ان مجالس کا آپ کی خدمت میں ارچ کیا کہ امام تک پہنچنا ہے اور اگر ہر وہ زہمت محنت ہو لیکن اگر وہ امام تک نہ لے کے جائے تو پھر کہیں نہ کہیں گڑڑڑ ضرور ہے گڑڑڑ جو ہوتی ہے وہ سٹکچر میں ہوتی ہے بیلڈنگ آپ اوپر سے مہنگے مہنگے ٹائل لگا لیں مہنگا کلر کر لیں لیکن بنیاد اگر کھوکلی ہو تو بیلڈنگ کبھی بھی گر سکتی ہے اب میں آج تھوڑا الگات رکھوں کل مجل ہوئے ملپ بہت آپ نے غصہ غصہ کر دیا تو بہرحال وہ انسان کے اختیار میں بہت سے معاملات نہیں ہوتے ہیں حالات ایسے ہیں کسی کو تو بہرحال کچھ نہ کچھ کہنا پڑتا ہی ہے ورنہ اگر آپ صرف آہستہ آہستہ بات کر کے چلے جائیں تو پبلک بھی آہستہ آہستہ ہی رہتی ہے پھر وہ تو اللہ صلی اللہ محمد محمد خب یہ تو ہمارے آئمہ کے اقوال بھی ہیں قول بھی ہے کہ اچھی بات کہیں سے ملیں لے لو لیکن بات اچھی ہو ہمارے ہاں تو فارمولا الگ ہو گیا کہ ایک اچھی بات کہیں بھاک بھی جو تو کچھ بھی کہتے رہے کیونکہ ایک اچھی گئی تھی تو یہی جو ہے نا وہ ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے ایسے میں یہ فریب میں رکھا گیا ہمیں اچھا ہر آدمی کے اندر جذبات ہیں محبتیں ہیں ہی کہیں اب آپ کو میں ایک محبت اور جذبات سے ایک جگہ بلاؤں میری وجہ سے تھوڑی آئیں گے اس کسی ایک فیکٹر کی وجہ سے آپ آئیں گے اب آپ کو بلا کر بلاؤں کسی وجہ سے اور پھر کام کو چھوڑ کر آؤں تو اب آپ بولیں اب تو میں آئی گیا ہوں بار بار آپ کو وہی کہتا رہا ہوں ہوا ہمارے ساتھ یہی ہے ایسل میں جو الفاظ جو شخصیتیں ہمارے وجود کا حصہ ہیں ان کے نام پر ہمیں بلائے جاتا ہے امام کی مجلس ہے مولا کا ذکر ہے مولا کی مدہ ہے مولا کی شان ہے مولا کی فضائل ہیں انہی کے نام پر بلائے جاتا ہے بلائے انہی نام پر جائے گا کام کیا کروائے جائے گا اب اس کے لئے پھر ہم کیا کرتے کیسے سمجھیں کہ جو ہمیں مولا کے نام پر بلائے جاتا ہے یہ واقعاً مولا ہی کا ذکر ہو رہا ہے یا کسی اور کا ذکر ہو رہا ہے اب یہ کس کی ذمہ داری ہے اب ہم اتنے سادہ ہیں ابھی ویسے آپ کو بولیں آج نیاز میں حلیم ہے میں ایسی مضا ہمارے پاس مثالیں میں تو یہی ہیں نا جانے مہترم اور کیا دوں میں آپ کو مثالیں مثالیں آج نیاز میں حلیم ہے ویسے آج پریشان نہ ہو ٹھیک ہے نیاز میں حلیم ہے مثلا اب آپ وہاں آئے ہیں اور آپ کو نیاز میں جو ہے وہ چنہ ویڈیانی گلالی مثلا آپ بولیں گے یار بولایا تو حلیم کے لئے تھا آجا یہاں آپ کھائیں گے صحیح کیونکہ نیاز ہے منا تو نہیں کریں گے لیکن اندر سوال ضرور آئے گا لیکن جب ذکر کے لئے بولایا جائے وہاں خیال بھی نہیں آتا کہ بھائی بولایا کیوں تھا کیا سنا کے بھیج رہے ہو وہاں نہیں آئے گا کیوں کچھ بھی کہہ دیا مولا کا ذاکر ہے سٹکچر کا مسئلہ ہے سمجھنے کوشش کرنے ہیں عزان مہترم بہرحال میں نے آپ کو بہت زحمت دی اور آپ بہترین مجمع جو ان باتوں کو سمجھتا ہے لوگ کہتے ہیں بہار پوری دنیا میں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں آپ انچولی میں یہ پڑھ کیسے لیتے ہیں جا کے سب کچھ کیونکہ دنیا واقف ہے انچولی سے دنیا جانتی ہے تو عزان مہترم بہرحال ہماری مجلس میں انچولی کم بہار زیادہ آتا ہے مسئلہ یہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے ماشاءاللہ انچولی ہی کہ لوگ مجلس کرواتے ہیں وہ ہی سارا انتظام کرتے ہیں وہ ہی گلیاں بند کر دیں ہم تو ملے میں داگل نہیں ہو پائیں گے لیکن مجمع سارا وہی ہے گفتگو مسئلہ یہ ہے اللہ امام صلی اللہ محمد 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 تہشنگی ہے سننا چاہتے ہیں کوئی کہے آکے بس باہت اصل میں دیکھیں اسٹرکچر کا ہے امام تک کیوں نہیں پہنچ پائے لوگ تاریخ میں ظاہرین اچھے بھی تھے بہترین لوگ تھے چھٹے ساتوے امام کا وہ خاص صحابی کہ جس کے پاس سارا سہم امام تھا یعنی سارا وجوب جتنے بھی پیسہ تھا سب اس کے پاس جب اس کے پاس ہے امام شہید ہو گا پھر جو ہے وہ امام دوسرے امام تہین ہو گا کہ یہ امام ہے نہیں مانا اتنے قریب تھا اتنا تو ہوگا نا امام جب کسی کو پیسے دے رہے ہیں کہ رکھو کتنا ہوگا اس کا اعتبار کیا ہوگا اپنے امام میں لیکن اس وقت تک تھا لیکن جب زمانے کا دوسرا امام آیا تو وہاں مسئلہ کیا ہو گیا ساتھ نہیں دے پایا امتحان اپنے زمانے کے امام سے ہے ابھی اگر بہت سارے میں آئمہ کی فضائل بیان کروں آپ کچھ بھی ہوں ہونے بھی چاہیے واوا بھی کریں لیکن اگر وقت کے امام کا ساتھ نہ دے پائے تو پھر کیا کہیں گے آپ امام بھی ہی فرمائیں گے کہ میرے جھت کے تو فضائل کے تو واوا واوا کرتے ہو میرے لئے قدم نہیں بڑھائے جا رہا تمسے مسئلہ چٹکچر کا ہے کہ ہم ذہنوں کی تیاری کیسے کر رہے ہیں یعنی کیا ہم وہ ذہن بنا رہے ہیں کہ جن ذہنوں کے اندر اتنی طاقت ہو کہ اس پر الہام ہوں اور وہ اپنے وقت کے امام کے لئے قدم آگے بڑھا سکیں کیا ہم معاشرے کو اس نہج میں لے کے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ یا نہیں یا ہمارے ہاں بالکل ذہن پر کوئی کام نہیں ہو رہا اصل تو یہ جتنا ارادہ مضبوط ہوگا اتنا عمل انجام ہوگا کیونکہ جیسا آپ کا ارادہ ہے ویسی آپ کی شخصیت ہے اگر آپ کا ارادہ ضعیف ہے اگر آپ کا ارادہ دنیا ہے دنیا کی چیزیں ہیں آپ کی پہچان ہی یہی ہے آپ کی قیمت ہی یہی ہے میں نے نہیں فرمایا یہ مولا متعقیان نے فرمایا ہے کہ انسان کی قیمت اس کا ارادہ ہے میرا ارادہ کیا ہے آج زندگی میں میرا دنیا کیا ہے یہ میں اپنی قوم کی تربیت بہرحال جس کے بعد ایک تربیت کی جمعیداری ہے کیونکہ آپ آتے اس لیے ہیں کہ آپ امام کا ساتھ دیں امام کا ساتھ دینا یعنی کیوں یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ کونوں مات صادقین سورة عبا کے اندر کیا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اب سچا کون ہے سوائے معصومین کے معصومین کے سوا کوئی سچا نہیں ہے انبیاء ہے اولیاء ہے امہ علیہ السلام اب ان کا ساتھ کیسے دے کربلا یہی بتاتی ہے کہ ساتھ پہنچنا کتنا مشکل تھا اور جو ساتھ پہنچا وہ کیسے پہنچا اور پھر جو پہنچ جاتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کربلا یہی ہے میت کو بتا رہی ہے امام نے بھی جو چار شرائط بتائیں اس میں سے آخری شرط یہی تھی ماں نا یعنی ہمارے ساتھ ہو جاؤ ساتھ ہو جاؤ نمازی ہو پریزگار ہو سب کچھ ہے دولت ہے طاقت ہے شجاعت ہے دنیا سے محبت نہیں مال لٹانا چاہتے ہو سب کچھ ہے اگر ہمارے ساتھ نہیں کوئی فائدہ نہیں اب ہم اپنی طرف دیکھے ہیں اصل میں ہمیں اپنی طرف دیکھتے ہیں تو مشکل پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ مولانا جتنی باتیں کرتے ہیں وہ تو کسی اور کے لئے کرتے ہیں ہمارے لئے تھوڑی ہے میں اپنے لئے کر رہا ہوں ہمارے پاس سب کچھ ہو سب کچھ ہو دولت ہو خدا کی راہ میں طاقت ہو خدا کی راہ میں سب کچھ ہے خدا کی راہ میں لیکن امام کا ساتھ نہ ہو پائے امام کا ساتھ کیسے ہوگا اپنے وجود سے ہجرت کرنی پڑے گی امام کی طرف مشکل کام ہے افثان نہیں ہے یعنی اپنے نفس کو پامال کر کر امام تک پہنچنا پڑے گا اب نفس کی خواہشات ہر شخص کی الگ ہے اگر آپ اس مشینری کو کہ جو نفسوں کی تربیت کرے اور نفوس کو ان کی اچھی شکل میں لے کر آئے اور پھر روح کو کمال پر پہنچائے اور پھر یہ روح پرواز کرے اور اس کی پرواز ایسی ہو کہ یہ بدن کو اڑا کے لے جائے مشکل بات کیا دی شاید میٹا فیزکس کی باتیں کر رہا ہوں میرے خیال میں ہے تو ایسا میٹا فیزکسی ہے اللہ صلی اللہ محمد عزیزان مہترم وقت کے امام کے اصحاب کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت کیا ہے کہ جب آواز آئے گی تو یہ دنیا میں کہیں بھی ہوں گے یہ ایک قدم بڑھائیں گے یہ مدینہ میں پہنچے گے ہوں گے یہ امام کے صحابیوں کی خصوصیت میں سے آئے حدیث ہے یہ اشارہ کریں گے درخت اپنی جگہ چھوڑ دیں گے یہ کس کے لئے ہے یہ خصوصیت امام کے اصحاب کے لئے اب ہم فوراں کہہ دیتے ہیں مولانا ہم کہاں تین سو تیرہ کہاں فوراں سائٹ پر ہو جو تو یہ ہم وہی کر رہے ہیں کہ جو کربلا میں جب امام بلا رہے تھے ہم کہاں مولان ایک شخص امام سے کیا کہتا ہے کہ مولانا میں کربلا آپ ہی جاؤں نا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تاریخ عبرت ہے عجزان محترم یعنی کیا یعنی میں آپ ہی جاؤں تو کیا فائدہ ہوگا میں کہاں تین سو تیرہ کہاں کسی نے آپ کو منع کیا ہے کہ آپ تین سو تیرہ نہیں ہو سکتے کوئی حدیث ہے کیوں نہیں ہو سکتے آپ تین سو تیرہ اب یہ جو روح ہے بدن کیا ہے مرقب ہے کس کا روح کا اور جسم کا مادے کا بدن مادہ ہے روح عالم دوسرا ہے عالم تجرد سے آئی ہے وہ بالکل الگ کیفیت رکھتی ہے دونوں جڑے ہیں انسان بنا ورنہ روح نکل جائے مردہ کیا ہوتا ہے نجس ہے ہیلی نہیں سکتا روح اس کی مشینری ہے سمجھنے جو اس کو چلاتی ہے لیکن دوسرے عالم کی ہے اس کو بلند کرنا ہے یہ جتنی طاقت میں آئے گی اتنا بدن سے ازاد ہو پائے گی اب یہ کہاں طاقت میں آئے اسے کون طاقتور بنائے گا کون اس کی طاقت کی خوراک دے گا یہ مجلسی دے گی اور کون دے گا اور کون سا درس ہے آپ کو دنیا کے اندر لیکن اگر آپ اس مجلسیں آپ کو نہ روح کو جانتی ہو نہ حجرت کو جانتی ہو وجود سے پھر آپ بولیں کہ کیا مجلس تھی یہاں سے کھڑا ہوا وہاں تک کھڑا ہو کے دات دے رہا تھا روح کہاں گئی روح تو دب گئی اجزان بات تھوڑی سی سخت ہے لیکن اس سختی کل آسانی پیدا کرے گی ہجرت دینی پڑے گی روح کو کمال پہ پہنچنا پڑے گا امام کی مہیت آسان نہیں ہے امام کے ساتھ جانا مانا یعنی ہمارے ساتھ ہو جاؤ آسان نہیں ہے کیوں کیونکہ اپنی نفسوں کو تباہ کرنا پڑے گا اپنی ہر خواہش مارنی پڑے گی جو امام کہیں اب اس کی عادت کیسے ڈالوں گا کیسے عادت ڈالوں گا کیسے ان اہدوں کو پورا کروں گا جو امام چاہتے ہیں مجھ سے مظاہرہ اس کے لیے مجھے محنت کی ضرورت ہے ریاضت کی ضرورت ہے کہ چند دینوں سے میں آپ کو اس کی گفتگو کر رہا ہوں اب آپ ایک سی وی دیں کہیں نوکری ہو یہ ایڈوکیشن ہے یہ کولیفیکیشن ہے یہ ایکسٹرا کرکولر ایکٹیویٹیز کرتا ہے اس کو کمپیوٹر آتا ہے اس کو ٹائپنگ آتی ہے اس کو انگلیش آتی ہے سی وی بھاری ہوتی رہتی ہے امام کو جو سی وی جائے گی اس میں یہ سب بھی ضروری ہے لیکن اس میں کچھ اور بھی ضروری ہے امام اس میں دیکھیں گے کہ یہ میرا بندہ یہ میرا ماننے والا یہ نماز اول وقت پڑھتا ہے یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے یہ نماز شب کے لئے کھڑا ہوتا ہے یہ رات کو بیٹھا ہو نیٹ فلکس دیکھ رہا ہے ٹی وی دیکھ رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں مطلب امام نہیں دیکھ رہا آپ آپ کس سے چھپائیں گے آپ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے امام کو نہیں دے سکتے دھوکہ امام کو دیکھ رہے ہیں کتنے علماء کے واقعات ہیں کہ جہاں انہوں نے امام سے مدد مانگی اور امام کی توصل کیا اور امام پہنچے اور امام نے یہی کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے احوالات سے بے خبر ہیں شیخ مفید کو جو امام نے قطی اور خط لکھا تھا اس پہ شیخ مفید کو یہی کہ ہم تمہاری حالتوں سے واقف ہیں اگر ہم تمہاری خبر نہ رکھتے دشمن تمہیں نوچ لیتا یا تو عزیزان مہترہ مقب یہاں روح کو خوراک چاہیئے روح کو اس قابل کریں کربلا جو پہنچے وہ دنیا جو تھا وہ چھو گئے تھے سب کچھ جو ان کے پاس تھا سب انہیں راہ کر دیا خود پہنچے ہیں کوئی اپنے ساتھ سازو سوما بہت تھی تلوار تھا گھوڑا جس کے پاس تھا بس وہ ہی سامان لے کر آئے مگر کیوں اتنے طاقتور تھے کیا چیز تھی جو انہیں روح نہیں پاتی تھی کیا چیز جس نے ان کو جانے نہیں دیا وہاں سے جبکہ سارے مقامات دکھا دی ہے راہی کہتا ہے کہ ہم نے چھٹے امام امام چافر صادق اللہ صلی اللہ محمد محمد اپنے صحابیوں کو راز بتائے بہت سارے اسرار بتائے آپ ہمیں کیوں نہیں بتاتے تو امام نے فرمایا تم ان اسراروں کو تحمل نہیں کر سکتے وہ ہمارے جت کے صحابی تھے جن کو راز بتائے گئے انہوں نے ان رازوں کو تحمل کیا ہے اس کے بعد صحید شہدان نے اپنے اصحاب کو کچھ راز بتائے تھے بس اس کے بعد سے کیوں تحمل نہیں ہے کون سی بات ہم تمہیں بتائیں تم لوگوں کو بتا دو اسرار یہ اسرار ہر کسی بس کی بات نہیں کیونکہ سمجھ میں آئی اس لئے بعض ہم خام گئے انٹرنیٹ پہ یوٹیوب فیس بوک پہ ووٹس اپ پہ دوسروں سے بحث نہیں کریں بہت سارے حاملات یہ ہر کسی ہر کسی کی سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں یہاں بڑی پاکیزگی چاہیے بڑی طہارت چاہیے نگاہ کرم چاہیے لطف چاہیے ایک اشارہ چاہیے کہ ذرہ کو ذرہ نواز بنا دیتے ہیں یہ وہ ایک نگاہ بھوت عرب ہو کہ ذرہ بھی جو ہے وہ ذرہ نواز کانات کی پکڑ پکڑ کے کہ مجھے کچھ علم دے دیں مجھے کچھ علم دے دیں اور گریہ کرتے کرتے وہیں آنکھ لگ گئی تو امام آئے اور امام نے اسے بسم اللہ پڑھا دی اب بسم اللہ پڑھی علم اتنا کہ باہر نکل رہا ہے وجود سے صبح صبح اپنے استاد کی جا کے کرسی پہ بیٹھے گیا اور اس نے مجھے پوری الحمدلللہ سکھائی ہے اب یہ اللہ صلی اللہ محمد و حال اب یہ اسرار ہوتے ہیں راز ہوتے ہیں اب یہ سب کو تھوڑی بہت کی جاتے ہیں عزان و عطرم مگر علم ایسا ہے یہ علم یہ نور ہے یہ جس کی دل پہ خدا چاہتا ہے اتار دیتا ہے اور جب یہ اترتا ہے تو پھر وجود پھٹنے لگتا ہے اور ظہور کرتا ہے یہی ظہور علم کا ہے جس کی آج ہمیں روشنائی نظر آ رہی ہے اصل نور جس سے یہ زمین روشن ہے وہ امام کا نور ہے قرآن بھی جس کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے زمین کو اور عرض کو سب کو ایک اشراق یعنی نور سے بھرا ہوا ہے قرآن جہاں کہتا ہے کہ ہم انس کو دوبارہ زمین کو حیات دیں گے موت سے یہاں علماء تفسیر کرتے ہیں یہ قرآن کی آیت ظہور امام سے ہے کہ لوگ مردہ دل ہو چکے ہوں گے کفر کی طرف جا چکے ہوں گے امام کا ظہور قلبوں کو حیات دے گا یعنی یہ نور ہے اجزان مہتران خب اب ان اسرار کو تحمل کرنا اور پھر آگے کی طرف بڑھنا ہے یعنی امام تک پہنچنا اب امام کے لیے مجھے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اب یہ امام خود انسان کو سمجھا دیتے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اب بہت سارے جوان ہمیں کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں مولانا اب اتنی مجلسوں میں آپ موٹیویٹ تو کر دیتے ہیں اب کریں کیا تو دیکھیں اچھا بعض وقت پوری مجلس پڑھو ایک گھنٹہ دو گھنٹہ تین چار چار گھر پھر کچھ سے ملو وہی سوال کرتا ہے جو پانچ مجلسیں پڑی بھی ہوتی ہیں تو اچھی بات ہے سوال بھی اچھی بات ہے تشنگی بھی اچھی بات ہے امام کے لئے تڑپنا بھی اچھی بات ہے لیکن کام وہی کرنا ہے جو امام چاہتا ہے کیسے پتہ چلے گا مجھے خود رابطہ کریں امام سے امام سے گفتگو کریں امام سے تبصل کریں شب میں اٹھیں تھوڑی دیر امام سے باتیں کریں خود آپ کے لئے راستہ ہمار ہوگا لیکن کل کو آگے صبح آگے یہ نہیں بولیے گا کہ گھر والوں کو میں ہوئی کر رہا ہوں کر رہا کیوں مجھے امام نے کہ اب ایسا بھی نہیں کر دی گئے کیوں کیونکہ اگر کچھ سمجھ میں آ رہا ہے تو پہلے خود پریکٹس کریں اگر عمل میں اتنی طاقت آ جائے گی کہ روح بدن پہ محیط ہو جائے گی تو کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی خود روح معاشرے کو حرکت کرے گی مشکل آتا ہے تھوڑی چیز میں آج کرنی آپ لوگوں سے کیونکہ تھوڑی چیز آسان باتیں بہت ہوگئی حضان مہدرم ایک روح ایک روح مضبوط ہو جائے اگر ایک روح اتنی ہو جائے کہ بدن کی مشکلات مشکلات نہ رہیں بدن کی سختیاں سختیاں نہ رہیں سارا مسئلہ کس ہے خوراک شکم آرام مسکن گھر یہ سب یہی بدن کے آرام ہے نا اس سے آگاد ہو جاؤ مگر کیا مطلب پالوں میں سے لے جائیں نہیں یہ تمہارے عدف کو نہ روکے اس کو اتنی تقویت دو کیسے دو امام خمینی کی بیٹے کہتے ہیں کہ نجف میں جب بابا ہوتے تھے تو بابا کا وقت مختص تھا فکس تھا کیا اس ٹائم پر امام خمینی مولا کی حرم جائیں گے اور زہرت جام کبیرہ پڑھیں گے فکس تھا لوگ اپنی گھڑیاں تا ہی کر دیتے ایک دن توفان آیا بارش میں نے کہا بابا یہیں سے سلام کر لیں کہا تم سے تم ہم سے یہ لوگوں کی طرح کی زیارت مت چھینو درو دیوار تک جانے دو یہی تو گئے درو دیوار تک کیسے ہو گیا یہ سب کیسے آج پوری دنیا اس ایک شخص کے ارادے کی وجہ سے آسان نہیں ہمیں تو تعصب کھا گیا ہے نہ ہم گفتگو کر پاتے ہیں نہ کچھ کہہ پاتے ہیں اپنے زمانے کے اولیاء کو پہچانے اولیاء خدا ہیں آپ تصویر پر نگاہ کرے خالی جب فرانس میں تھے تو جمعہ کا دن تھا پورا میڈیا آگیا پورا میڈیا یورپ کا آیا سوال گئے جو سات لوگ تھے انہوں نے کہا کہ امام خمین کو کہ پورا میڈیا آیا بڑا اچھا موقع ہے آپ کا پیغام پوری دنیا میں جائے گا گو کہ انتظار کر رہے تھے میڈیا آئے سلوار بیجے محمد والے انتظار کر رہے تھے کہ میڈیا آئے ابھی بھی ہوتا نا میڈیا آئے ٹی وی آئے لوگ آئے پروپوگیشن دیں تو ساتھ والے انتظار کر رہے تھے کہ میڈیا آگیا بڑا اچھا موقع ہے تو کہا امام کو نہیں میڈیا والے آئے ہیں امام نے کہا آج جمع ہے آج ناخون کاٹنے ہیں غسل کا دن ہے وقت نہیں ہے میرے پاس اطراف والوں نے بھولا یہ ٹائم ہے جانتے تھے یہ نہیں وہ پہنچائے گا کس پر توقل تھا اللہ صلی اللہ محمد یار ارادہ دیکھ رہے ہیں آپ توقل نہیں یہ کیا پہنچائیں گے وہ پہنچائے گا ایک روح کہ آیت اللہ فون کر کے کہتے ہیں کہ آگا آپ نے جو کہا ایک سڑکوں پہ نکل آؤ اگر آج لوگ مر گئے قتل عام ہو گیا تو کون ذمہ دار ہے تو کیا کہا اگر یہ حکم امام زمانہ نے دیا ہو تو پھر فون رکھ دیا اتنی بڑی موومنٹ بغیر امام کی سربراہی کے کیسے ممکن ہے یعنی کوئی ہے جس نے ہاتھ رکھا گا ہے کہو کرو کچھ نہیں ہوگا نہیں سمجھے تاثب کھا گیا ہماری تو قوم کہ وہ رانی ہے اسی تعصب میں ختم ہوگئی قوم اولیاء خدا ہے اولیاء خدا کہ مہمان آیا رات کو اور سو رہا تھا مہمان خانے میں تو اٹھ گیا آگا مصطفیٰ ان کے بیٹے کو کہا کہ آپ کے برابر میں کسی کا انتقال ہو گیا کہا کیوں بڑی گریے کی آوازیں آ رہی ہیں رات کو کہا یہ کسی کا انتقال نہیں ہوا یہ بابا ہیں جو روز رات کو ایسے گریہ کرتے ہیں کیوں اور صبح اتنا چہرہ کہ دنیا کی طاقتوں کو اکھار دے گا بڑے بڑے لوگ آئے اپنے زمانے میں ریشیا سٹیٹ تھی پوری آیا بیٹا خط لکھ کے دیا اسلام قبول کر لو ورنہ میں دیکھ رہا ہوں یہ کمیونیزم ختم ہو جائے گا کیا ہوا ریشیا سٹیٹ کو کیا سمجھتے ہیں آپ ان کو کچھ نظر نہیں آرہا کہاں سے ہو گیا امام کے ساتھ جب امام تک پہنچ جاتا ہے امام اسے عالم کھول دیتے ہیں اس کے لئے یہی تو وجہ ہے دنیا خواہ مشورے دیتی رہے یہ کر لیں یہ نقصان ہو جائے گا وہ نقصان ہو جائے گا امریکہ اتنا طاقتور ہے یہ کر لے گا وہ کر لے گا کتنے کتنے سال ہو گئے انقلاب کو کتنے امریکن پریزیڈنٹ مر گئے وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے نہ سب کھڑا ہوا ہے پرواف کر رہا ہے حکومت پھیل گئی ماملہ خطے کا نہیں ہے یہی وجہ تھی کہ جب شہید زینودین جو لشکر علی ابن ابن طالب کا سردار تھا پچیس سال کا جوان اس زمانے میں فرانس میں میڈیکل میں ایڈمیشن ہو چکا ہے ڈاکٹر بننے جانا چاہتا ہے جنگ شروع ہو گئی دونوں بھائی تھے جنگ کسی ملک کی سردوں کے لیے نہیں لڑے تم جہان کے مستضفین کے لیے لڑے ہو دونوں بیٹے گئے دونوں بیٹے شہید ہوئے اور ماں نے خطاب کیا کہ اگر میری اور بھی اولادیں ہوتی تو میں اسی رحم شہید کر دی تھی عزیزان محترم مسئلہ امام کے ساتھ نے کہا ہے اب اس سے باہر آئے ہمارے قوم کو دھکیلا گیا ہے یہ کہہ 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 یہ تو دوسرا سسٹم ہے دوسرا نظام ہے دور رکھا ہے ہماری عقلوں کو رشت ہونے سے جان بوچ کے اور یار کیا سمجھ رہے کہ یہ ایسے اٹھ کے آگئے ہیں پیشہ دیا جاتا ہے باہر سے اسی نظام سے بوری دنیا کو خطرہ ہے دھتا ہوا ہے کس کے آگے تاغوت فرعونیت یزیدیت نمرودیت سب جمع ہو چکے ہیں آج ان کے مقابلے میں دھتا ہوا ہے اس لئے محمد خمینی نے کہا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے محرم اور سفر کی وجہ سے ہے جب جنگ تھی تو کہا کہ تھوڑا ازاداری پر خرچہ کم کریں جنگ میں پیسوں کی ضرورت ہے امام نے بولا خبردار ازاداری پر جو خرچہ ہے وہ ازاداری تو ہی ہوگا جنگ کے لئے اپنا کوئی اور انتظام کرو یہی ازاداری ہے جو جنگ چھتوائے کی اسی لئے وہ مشہور سے ہر قدارت حوص کرب بلہ بسم اللہ کہ جس کو بھی کرب بلہ کی حوص ہے بسم اللہ آؤ آؤ کیا پیدا کیا اس نظام نے کیسے کیسے گوھر پیدا کی اور آج تک کر رہا ہے آپ نے تو ایک ہی دیکھا نا قاسم سلیمانی ایک ہی نظر آیا نا یہ چالیس سال ایک شخص ایک شخص چالیس سال مسلسل اسلام کے لئے زندہ رہا کسان کا بیٹا تھا کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑا تھا دنیا کی سٹیٹیجی جس کے پاس تھی پوٹن نے بلایا اسے رشیہ کا جو پریزیڈنٹ ہے بلایا اس کو اسے ریکویشت کی کہ ہمارے سسٹم میں ایک پرابلم ہے اس کو حل کر دو جانتا تھا یہی کر سکتا ہے اس نے کان میں ایک بات کہی کہا حل کر دوں گا لیکن کہا سید علی خامنہ سے آکے مل لو پہلے یہی ہوا مل نے آیا جب وہ مل کے نکلا تو اسے پوچھا کہ کیسا پایا کہا بات حضرت عیسی کے بارے میں بیان کرتی ہے میں نے اس شخصیت کے اندر پائی ہے کیوں امام کے ساتھ پول دنیا آج مسورے دیتی یہ نہ کریں وہ نہ کریں عملہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ دراتے ہو انہیں جنگ سے دراتے ہو جو ساری زندگی پیدا ہوتی سید اور شہدہ پہ ماتم کرتے ہوں جو یہ کہتے ہوں اللہ مرزق شہادہ ہمیں شہادت دے کیوں امام کے ساتھ عزیزان بہتر بس میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ کو امام کے ساتھ ہونا کمال ہے وجود سے نکلنا بڑھتا ہے اب عالم کو پوری جو حرکت ہے موومنٹ ہے جو ظہور کی طرف وہ امام خود دے رہے ہے اب یہ موومنٹ ہمیں ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ ہم اس موومنٹ میں امام کے طرف جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں ہوشیار رہے ہیں دو کھانا کھائے دشمن یہی چاہتا ہے طاقت سے یعنی اسلحے سے پھر پروپگنڈے سے پھر سادشوں سے پھر پیسوں سے یہ ساری وہ سادشیں ہیں جو یزید نے اپنے زمانے میں کی تھی اب تھوڑا سن لیں اب کیا کیا تھا ابن زیاد نے کیا کیا جب امام کا نمائندہ کوفہ میں تھا کیا کیا امام کا نمائندہ تھا نا حضرت مسلم کیا جان کا خوف گھر جلا دی جائیں گے مار دی جائے گا جو اسے ہوا جو نہیں بکا تلوار دو سونا لو پھر جاسود چھوڑے جوٹے لوگ بنائے یہ بولو یہ بولو یہ بولو آج بھی انہوں نے اس امام کی مومنٹ کو روکنے کے لئے اصلے کا زور پورے خطے عراق جہاں جہاں لگ سکتا ہے وہاں اترو جہاں جہاں آ سکتے ہو سیریا یمن لبنان سب اپنے حصے میں لو کیوں طاقت دکھائی فیل ہو گئے ٹریلینڈ ڈالرز کیا نتیجہ نکلا فغانستان میں کیا نتیجہ نکلا عراق سوریا سے کہاں بھا دیا لوگ بطھر پھر کیا کرو پروپوگنڈا کرو دنیا کا میڈیا 99% میڈیا ان کے کنٹرول میں پورا پروپوگنڈا کرو کسی خلاف کسی سسٹم کے خلاف کرو ہمارے میڈیا کو بھی خرید آوائے ہر طرح کے لوگ ہیں اس کے اندر قوم کو بنائے رکھو میں اچھے الفاظ استعمال کر رہا ہوں بنائے رکھو سیاست دانوں کو آپس میں کرنا کچھ نہیں ہے یہ مسئلہ ہے ایک یہ مسئلہ ہے بھائی کچھ کرو تو صحیح مگر نہیں حلال لکمہ ہے ہی نہیں اندر کیا کریں گے یہ حلال ہے ہی نہیں حرام سے آپ کیا توقع رکھ سکتے اب جو ہمارے جو جو ماں اپنے بیٹے کو فوجی بناتی ہے پائلٹ بناتی اس بچارے نے تو خون دیا سردوں کی حفاظت کے لئے ملک کی امنیت بچانے کی خاطر وہ تو دے رہے ہیں ابھی تک دے رہے ہیں مگر اندر پھر مولوی آگئے سرکہ واریت نفرت مدرس کیا پڑھا رہی ہیں انسان بن رہے کوئی معاشر یہ مسئلہ ہے ہر طرف پیسہ خرج کرو یہ پرانی عادت ہے یزید کے نظام کی یہ نیا سسٹم نہیں ہے جو ہم رہے سہے بچے ہوئے تھے ہمیں بھی جال دی اندر ان کا سب سے بڑا اجتماع یہی ہوتا ہے یہ کسی نام پہ جمع نہیں ہوتے یہ محمد حسین کے نام پہ جمع ہوتے ہیں یہ مجلس کے نام پہ جمع ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا کیا کرے امپورٹ کرو بندے امپورٹ کرو شکلیں بدلی پہلے تو علموں سے نجف اور کم سے دور رکھو انہیں نجف اور کم سے دور رکھو کہا انہیں کیا پتا یہ ازاداری کے دشمن ہیں یہ یہ ہیں انہیں مولا کے فضائل نہیں پتا تم ذریعوں کو بوسا دے دے کے بڑے ہوئے ہو جنہوں نے نجف کی فضاؤں میں سانسیں لی ہوں جس کی ہوا گمبت امیر مومنین سے ٹکرا کے آتی ہے یاد 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 اس مقام پر اس جگہ پر تم کہو یہ نہیں کیا پتا کون کہ جسے چھٹے امام نے کہا کہ غش آل محمد ہے ہمارا یعنی غنچہ ہے کہ سارے آل محمد ماں موجود ہیں اہل بیت دو عالم کی شفاق کریں گی وہ بی بی کہ جہاں دنیا کے ایک سو دس ملکوں کے طالب کہا یہ کمی کیا بتائیں گے آپ کو تم بتاؤ گے اچھا یہ تو لوگ سمجھدار ہو گئے توپی والوں کو اور باسکٹ والوں کو الگ کر رہے پھر کیا کرو امامیں امپورٹ کرو نہیں 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 اماموں کے ذریعے سے وہی کام کر رہا جو یہ کھڑے ہو کے ذاکر کر تھا اور آئیے اماموں اللہ اللہ صلی اللہ محمد قاتل محمد یاد یاد اللہ صلی اللہ محمد 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 ازدان محمد اس پہ مت جائیں عمل پہ جائیں بول کیا رہا ہے کہاں لے کے جا رہا ہے اس جو مومنٹ ہو رہی ہے امام کی طرف دو بلوگ ہیں دنیا ازدان محترم یہاں یہ رحمان کا بلوگ ہے یہ پھر شیطان کا بلوگ ہے بس تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ بولے نہیں نہیں ہمیں اس سے کیا امریکہ کیا کرتا ہے ہمارا کیا دال ہوگے مولانا تو بھائی وقت کی جزید کو للکارنا نہیں آتا نہیں اس کو للکاریں گے جو ایک سی ڈجری میں تھا تو پھر تم نے امام کے اقوال سمجھ ہی نہیں امام نے یہ نہیں کہا تھا یہ امام نے کہا مسلی لا یواج مسل یا میرے جیسا اس جیسے کا اب میرے جیسا قیامت تک جو بھی ہوگا اور اس جیسا جو بھی ہوگا اس کی بیت نہیں کرے گا جیسا 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 زی Xi زند آباح زند آباح م architecture مل esp century áfic سلام جیسا صلی پروس اللہ محمد محمد اللہ اللہ یا حضر محترم وہ للکارو بتاؤ دشمن کون ہے آج بتاؤ اصل دشمن کون ہے اسلام کا کیا کر رہا ہے پورے دنیا میں کہاں سے پیسہ انویسٹ کر رہا ہے کہاں سے سازشن کر رہا ہے خطے میں پلان کیا ہے اس کا پورے کیوں جو ہے وہ اسرائیل کے لیے دل نرم کیا جا رہا ہے پورے دنیا میں کون ان کے مقابلے میں آئے گا مان لو چھپ کر کے بیٹھ جو آنکھیں بند کر کے یہ قرآن کی آیتیں ہیں وہاں فلسطین میں مار دیا ظلم کر دیا کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں ہمیں تھوڑی مار رہے ہیں جب تمہارے گھر میں گھس کے تمہیں ماریں گے تب بیدار ہوگے کشمیر میں جو حال ہو رہا ہے مسلمانوں کا اچھا ہوا ہم لوگ آگئے تو کیا مطلب ہے آپ کے ہندوستان کو چھوڑ دیں اس کے حال پہ کون دنیا کی تاغوت کو گھٹنے ٹکائے گا مردابات مردابات ایلی کا مردابات مردابات Wangégہ مردابات عزیزان محترم خوب آپ طاقت چاہیے ابھی کیا ہی نام لیں گے بولیں گے ابھی کون سنے گا کیا سنے گا خوب آپ کی مرضی ہے بھائی ہمارا تو اپنا وظیفہ ہے انجام دینا ہے عالم حرکت کر رہا ہے امام کے ساتھ اگر ہم حرکت کرنا چاہتے ہیں عزیزان محترم اپنی صفوں کو منظم کریں اپنے آپ کو ہجرت کے لیے آمادہ کریں اپنے وجود سے جب اپنی نفسوں سے ہجرت کریں گے تو امام خود بخود آپ کو پہنچا دیں گے جہاں پہنچانا ہے یہ ہے ہم دیکھیں کہ باراللہ یہ اتنا بڑا اللہ نے جو ہمیں پلٹ فارم دیا ہے یہ ہم حقانیت کی طرف قرآن اور اہل سنت اور جو سنت رسول ہے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے ہیں جو اہل بیت کی تعلیم ہے وہ ہمارے گھر میں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے یہ بہت ضروری ہے اور ایک بڑا ایشو جو بھارال آج کل بہت زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں بھارال میں گفتگو بھی ویسے بھی ہمیشہ کسی نہ کسی شخصیت پہ ہے کیونکہ امام مہور ہے اور وہ شخصیتیں کہ جو امام پہ آکے قربان ہوئیں جھوڑیں انہی کی خصوصیتیں ہم نے دیکھنی ہے جیسے حضرت علی اکبر ہیں حضرت عباس ہیں حضرت قاسم ہیں حضرت حبیب ابن مظاہر ہیں حور ہیں زہر ابن قین ہے یہ وہ نوکتیں یہ پورے شہدائے کربلا ان کی پوری شخصیتیں پورا مکتب ہے کہ آج کی جو شخصیت ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ امام کے لئے قربان کیا وہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی کیا کردار ہے یوں امام بھی بڑا پلان سٹیٹیجکل ایک ایک شخص کو لے کر آئے تکل کو قیامت تک کی خواتین کے لئے راستہ بتائیں کہ ایسی مہیں بیدا ہوں جو اپنے حون و محمد کو امام پر قربان کریں اب مسائف تو بھرل نام ہی ایسے یہ تو نام ایسا ہے کہ انسان گریہ کرتا ہے لیکن اسی بی بی کی توسط سے ایک پیغام میری بہنوں اور بیٹیوں کو دیکھیں یہ پڑھنے والے کو بھی دکھا رہے ہیں آپ عوام کو بھی دکھا رہے ہیں آپ کہاں جا رہا ہے مہاشرہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے کون روکے گا اس کو اور وہ جو اب مطلب کس کس کو آدمی بات کرے من قواتین قواتین کے نوحے ویڈیوز کہاں لے کے جا رہے ہیں قوم کو آپ کس اندر اقدے کو ظاہر کر رہے ہیں دوسری قوم مزاق بڑا رہی ہے آپ کا اور ہم بھی سب سکوشی سے دیں گھر کی مجلس ہے گھر کا ملا سب کا ہوتا ہے ہمارے گھر بھی ہوتا ہے ماں بینوں کا ہوتا ہے لیکن یہ کیا آپ نے ریکارڈ کیا اور ڈال دیا گروپوں کے اندر چار دیواری کو توڑ رہے ہیں امام کو یہی غم کھا گیا تھا خدا کے لیے خدا کے لیے دین کو نہ بیچیں نہ کرے سعودہ دین کا ایسا کہاں بلائیں گے امام کو ماں دیکھنی ہے نا آئیں انقلاب کے بعد ماں ایک ماں آئی امام خمینی کے پاس کیا کہتی ہے تصویر مکالی امام خمینی کو دی کہا آغا میرا یہ بیٹا تھا جنگ میں شہید ہو گیا امام خمینی نے کہا خدا درجات بلند فرمائے بہترین کام کیا دوسری تصویر نکالیں کہا آغا یہ دوسرا بیٹا یہ بھی جنگ میں شہید ہو گیا امام خمینی نے بولا کہ خدا آپ کو سبر دے تیسری تصویر نکالیں کہا آغا بھی میرا تیسرا بیٹا امام خمینی نے دیکھا حالت تبدیل ہوئی چوتھی تصویر نکالیں امام خمینی دیکھا بھوٹ کے رونا شروع ہو گئے خاتون کیا کہتی ہے کہتی ہے امام آغا میں نے چاروں بیٹے شہید اس لیے کروائے تھے کہ آپ کے چہرے پر مسکرات رہے آپ ہو رہے ہیں کہاں سے کہاں سے جزوار کون دے رہا ہے کربلا کربلا کی ماں شبِ آشورہ تیار تیار کر رہی ہیں دیکھو بیٹا صبح دیر نہ ہو جائے دیر نہ ہو جائے ہر خیمہ ہر خیمہ ہے نا کہیں قاسم ہے کہیں اونو محمد ہے کہیں حضرت عباس کہیں وہ چھوٹا سا بچہ ہے اس کو بھی ماں حسرت سے دیکھتی ہوگی کاش یہ بھی بڑا ہوتا اسے بھی قربان کرتی مگر ماں یہ نہیں پتا کر کہ سب سے بڑی قربانی ہو جائی یہ کربلا یہ درس لے کربلا سعجیدان مہترم سمجھو دین کو بچائیں عزتوں کو چار دیواریوں میں رہنے دیں عزتوں کو دشمن تو سازش کر رہا ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی وہ وہ production تینوں کی طرف سے وہ ویڈیو کی طرف سے وہ کیمروں کی طرف سے وہ ہم بھی خوش ہو رہے ہیں live جا رہے ہیں recording ہو رہی ہے میڈیا کو سمجھیں میڈیا کو control کیسے کرنا ہے آپ کیوں اس کا شکار ہو رہے ہیں نفسانی خواہشات کا وہاں بی بیوں نے کیا پہلا حکمتہ سلام ہو چوتھے امام پر کہ جس کی امامت کا پہلا سوال اللہ سلام ہو جو پہنچ گئے پہلا سوال امامت کا بیٹا سجاد خیمہ میں جل کے مر جائیں یا باہر نکلیں اللہ ہمیں کیا پتا امام سجاد نے کیا غم برداشت کی ہے کہ پورا دن جو ہے وہ جس نے اس حالت میں دیکھا ہو اس کی مغرب کا سجدے کو خدا جانتا ہے کہ جس نے اپنے بھائی علی اکبر کو دیا جس نے چچا باس دے دیا جس نے علی ازغر دے دیا جس نے اپنے بھا بھا دے دیا وہ کہہ رہا ہے سبحان ربی العلا وابحمد اللہ اللہ ہاں ازاز آرہ نہیں مہترم بس آپ نے بڑا گریہ کیا ایک شک کہتا ہے کہ میں میری آنکھوں کی بینائی خراب ہوئی تکلیف ترد آہستہ آہستہ دونوں آنکھوں کی بینائی چلی گئی چند سال گزر گئے داکٹروں نے جواب دے میرے ایک پرشتدار ایک سبیل لگاتے تھے محرم میں میں بھی وہاں چلا گیا تو میں نے کہا کہ میں بھی لوگوں کو پانی پلانا چاہتا ہوں کہا تم نابینا ہو تم کیسے پلاؤ گے کہا میرا دل چاہتا ہے کسی کو میرے ساتھ کر دینا میں پانی پلاتا رہوں گا اللہ نوکری ہے نا بارا کہا میں گیا کہتا ہے بہت بڑے عالم مجلس پڑھائے تھے جیسے ہی مسائب پہ آئے نا تو بی بی زینب کے مسائب شروع کیے کہہ رہے ہیں مسائب سنتے پہ میری حالت منقلب ہو گئی میں نے بی بی سے توصل کیا بی بی سے توصل کیا وہی میری حالت غیر ہو گئی میں نے دیکھا بی بی تشریف لائیں بی بی نے کہا جاؤ ہم آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوگی اللہ اکبر اللہ جو اس اسیری میں نجانے کس طرح لوگوں کی آنکھیں برداشت کر رہی تھی اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر جاؤ کہا میں میں اچانک سے دیکھا مجھے نمبر آرہا ہے مجھے لوگوں نے حملہ کیا مجھے الگ سے لے گیا دیکھا مجھے ان آنکھیں واپس آ گئی میری بی بی نے آنکھیں دی کہا کچھ عرصے کے بعد ایک جگہ الکوہل تاہاگ لگی میرا پورا بدن جل گیا مجھے ہسپیٹل لے گیا پورا بدن جلا وا مگر میری آنکھیں سالم تھی داکٹر نے کہا کہ تمہارا پورا بدن جل گیا آنکھیں کیسے بچ گئی کہا ان آنکھوں کو زیمد میں شفا دی تھی ہاں حضر دارہ نے موت ان آنکھوں کی حواظت کریں بی بی جانتی ہیں ان نکاحوں کے معاملات کو میں جانے کس حسرت سے راستے پر اپنے بھائی کے سر کو نیزے پہ دیکھتی ہے اور بھائی اپنی نگاہوں کو اللہ ہم برداشتی نہیں کر سکتے ان دربوں کو اس مشکلات کو جو اس راستے میں ہوئی ہاں آزادارہ مہترم یہ آیام ہی ایسے ہیں یہ یا اس پھپی کا یا اس بھتیجی کے دن ہیں یہ دن ہی ایسے ہیں پھپی اور بھتیجی کے معاملات ہیں مشکلات ہی انہی سے جڑی ہوئی ہیں ایک عالم دین کہتا ہے کہ میں مجھے فون آیا کہ چھوٹی سی مجلس ہے اور بی بی شکینہ کی نیاز ہے ہمارے گھر میں کہا میں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤں گا کہا تھوڑی عرصے بعد ایک بہت بڑے تاجر کا فون آیا بہت بڑا تاجر تھا تہران کا اس نے کہا بھی فلانی جگہ مجلس پڑھنی ہے مجلس بڑی ہے حدیعہ بھی بڑا ملے گا اور وہاں پہ تم مشہور بھی ہو جاؤں گے تو میں نے کہا میں نے کسی کو بولا بھائے کہا یہ بہت بڑی جگہ ہے کہا میں نے کہا اچھا ٹھیک آؤں گا کہا دوسرے دن جانا کہ رات کو سویا خواب میں میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ اس چھوٹی مجلس کے دروازے پر امام حسین اپنی بچی کو لے کے پہنچے ہوئے ہیں اللہ کوئی مجلس چھوٹی نہیں کوئی نیاز چھوٹی نہیں ازدانِ معترم وہ اچھے ہوئے کہا میری آنکھ کھل گئی میں سمجھ گیا امام وہاں میں نے آدھی رات پھول کیا خاتون کو میں آؤں گا آؤں گا کل آؤں گا اور اس کو تاجر کو نراض ہوا کر رہے میں نے میں نہیں آؤں گا آزری وہی ہے کہا میں گیا میں نے دیکھا تھوڑے سلوگ وہاں بتیاں چلی ہوئی تھوڑی سی نیاز ہے اور جب میں نے پڑھنا شروع کیا میں نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین اپنی بچی کو خط لایا ہے اللہ اکزار اللہ اللہ کل رات کو میں یہاں سے نکلا نہ جب رات کو بہت دیر تھی تو ایک دو بہن بھائی آئے بچے مجلس میں آئے ہوئے ہوں گے وہ بچے بچے نے بڑا عجیب سا سوال کیا میرے سے رات کو کیا بچی نے کیا یا بچے نے کیا دونوں نے ایک سوال بڑا عجیب سا کیا کہا کہ انتقال ہو جاتا ہے کہیں پہ بھی تو بدھن کو نکال کے ہجرت کرا دی جاتی ہے کہا یہ چھوٹی بچی وہیں زندان میں کیوں رہنے دی اللہ کیا جواب دیں آپ اس کو کہ یہ بچی دنیا کو بتانا چاہتی ہے کہ میں قید ہوئی تھی میں زندان میں گئی تھی اور اسی زندان میں مجھے دپنایا گیا قیامت تک بتا دیو بابا آپ سے جدا ہوئی دوبارہ نام کی زندان میں رہا دی آزادار محترم بچی نے کیا کہا بچی زندان میں کیا کہہ رہی ہے بھئی مصائب مجھے اور بہت کچھ پڑھ لے لیکن نہ جانے بچی کس حسرت سے ان ایام میں کبھی اپنے چچا کو دیکھتی ہوگی نیزے بے کبھی اپنے بابا کو کبھی اپنے بھائی علی اکبر کو اور نہ جانے کس حسرت سے اپنے بھائی سجاہت تو کہ شام کے زندان میں جب تھینا تو پرندے جب پلٹتے تھے تو کیا کہتی تھی کہا بھائی یہ پرندے کہا جاتے ہیں گھروں کو ہم کب مدینہ جائے نہیں آزادار محترم بس آپ نے گریہ کیا ایک شائر ہے ایک بات کہتا ہے مجھے ودا پڑھنی تھی حضرت جیمت کی نہ جانے بھارہ میں پڑھ پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا آزادار محترم کی یہ وہ مسائب ہیں جو وقت کے امام نے مقدس اور قبلی کو پڑھے تھے یہ ودا بڑی سخت ہے پڑھنا بس ایک بیٹی کا ایک جملہ اور میں آپ سے التواسے تو ودا شاید اگر طاقت دے تو پڑھوں پتہ نہیں پھر زندگی رہے مسائب پڑھنے کی نہ نہ پہے بہت آپ نے گریہ کیا بی بی زینب آپ کو عجر دے یہ چھوٹی بچی آپ کے لیے دعا کرے اس زندان میں جو آج بھی اسی امید پر ہے کہ میرے بابا کے ظاہر کے بہت ہے میرا ظاہر کم آئے گا شاعر کہتا ہے کہ بی بی کی ساتھ بڑے ظلم سے تنگ ہوئے بی بی نے بڑی گفتگو کی اس زندان میں جب سر آئے وہاں کہ بی بی نے گفتگو کی ہے بابا کی سر سے کہ بابا آپ کہاں تھے جب ایسا ہوا شاعر ایک جملہ کہتا ہے دل تھڑ جاتا ہے شاعر اپنی زبان میں بی بی کو مکنم ہوتے ہوئے بابا سے گفتگو کرتا ہے بابا کہ شہر کے لوگ بڑے عجیب تھے ان کے ہاں یتینوں کی رسم بھی عجیب تھی بھئی یتینوں کی رسم کیا ہوتی ہے یتین کے سر پہ ہاتھ گیرا جاتا ہے ان کے رسم عجیب تھی ان کے ہاں یتینوں کو تماشے لگے جب پانی مانا جاتا تھا تو سامنے کے راگے کے کھوے جب بھی پانی تھی ہے اس لیے تو کہاں کے یاد کرو ہاں یاد کرو بس جملہ سنیے گا جب جب یاد آئے گریہ کیجئے گا ایام بہت ہے شاعر میبی کی زبان میں کہتا ہے بابا بابا اگر یہ مجھے کہتے تمہیں گوشوارے خود دے دے دی اللہ اہلِ بیت ہے نا جو مانگا ہے کبھی نہیں دیا خود دے دی ہاں آزاد آرہ محطنم بس بڑا مشاہد کیا بس وہ آخری لمحہ جو وقت کے امام میں باب قبلہ خلی ہو کر مقدس اردبیلی کو کہاں جب مقدس اردبیلی اربائیل میں کربلا پہنچے نا تو امام زمانہ آئے کہاں مقدس اردبیلی زیارت پڑھو زیارت پڑھی کہاں مسائب پڑھنے کہاں ہاں پڑھیں امام زمانہ نے مسائب پڑھا باب قبلہ کھڑا ہو کے کیا مسائب پڑھا ہاں آزاد آرہ محطنم امام زمانہ کہتے ہیں اے امام حسین نہ انشیق نہ اس کے طالب علم کوئی نہیں اس لمحے کو پہچان سکتا جب آپ اپنی بہن سے جدع ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر بس سنلمہ آگے گا کیا لمحہ ہے یہ خیلے میں گفتگو ہری یہ جانے کیا وسیعت تھی کرتا باز کے دے لیا گیا سب کس دیا جدع ہوئے جدع ہو کر سوار ہوئے سواری چلنا شروع ہوئی اللہ اکبر آخری نشانی ہے ماں کی آخری نشانی ہے آخری نشانی ہے آخری نشانی ہے بہن بھائی کا پیار ہے بچپن سے جنہوں نے جلدہ ہوا دروازہ بھی دیکھا جنہوں نے کوپا میں باپ کے سر پہ زرک رمال دیکھا جنہوں نے مدینہ میں اپنے بھائی کے کلیجے ترست لینے کے جدع ہو رہا ہے آخری نشانی ہے امین نے دیکھا پیچھے کوئی آرہا ہے کیا دیکھا محلن محلن یا ابن زہرہ آہستہ 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 جو زہرہ کے بی بی جانتی ہے گیا اجھل گئی کمائی زہرہ کی اور اجھل بھی کیسے رہی ہے کیسے رہی گیا بس میں آر رہی بلگا بس میں تھوڑا سا پڑتا ہوں پتھر آیا ماتے بھی لگا خوئی محلن ہی رہا کرتے سے گنزاب کیا کرتہ اٹھایا تیر سینے پہ پیرست نظام کتنے زہن تھے تمازل مقتل کہتا ہے کہ امین نیچے زمین پر آئے اب جس کے پاس جو تھا بس میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا وہ بہن تندر سینے جیسے سینے کر رہی ہے جس کے پاس جو تھا تلوار تھا لکڑیاں تھی نیزے پہ پتھر تھا جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے اپنی داغوں سے آنت کی یہ زہرہ کی کمائی وقت ہوا وہ بہن کیا دیکھتی ہے کہ شمر سینے پہ بیٹھ گیا اب کرنا چاہتا ہے مقتل کہتا ہے نہ ہو پایا دیسے میں یہ پشت سے باران ضربتیں لگائی آئے یہ دیکھ رہی ہے اب کیا ہو رہا ہے پوڑی دیر میں کیا دیکھا کبھی شاعر کہتا ہے زینب خیموں سے مقتل گا تک دولتی رہی ہاں مگر جب پہنچی پدیر ہو چکی تھی سمر کے آت میں سر تھا اور جب پہنچی پدیر ہو چکی تھی اتنا کو دست میں دیکھا دو بیوز ہو گئی ہاں مگر جب پہنچی پدیر ہو چکی تھی اور ان لگوں سے خون قطرے قطرے پہنچے پہنچے